بسم اللہ الرحمن الرحیم خجوروں کے بعد سرورد عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تشریف فرما تھے ایک یتیم جوان شکایت کے لیے حاضر ہوا کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی خجوروں کے باغ کے ادگر دیوار تعمیر کروا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی خجور کا ایک درخت دیوار کے دمیان میں آ گیا میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی خجور کا باغ اپنی خجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس خجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی میرے ہمسائے نے مجھے خجور کا درخت بیٹنے سے بھی انکار کر دیا سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلا بیجا ہمسائے حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی جسے اس نے تسلیم کیا واقعاً ایسا ہی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم اپنی خجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دورایا خجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم و شان خجور کا درخت ملے گا جس کے سائی کی طوالت میں سوار سو سال تک چلتا رہے گا دنیا کے ایک درخت کے بدلے جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ اکرام نزوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنگ رہ گئے سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم و شان ترخت کا مالک ہو کیسے جنت سے محروم ہو کر توزخ میں جائے گا مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و مطا کی لالچ اور تمہ آڑے آگئی اور اس شخص نے اپنا خجور کا درخت بیٹنے سے انکار کر دیا مجلس میں موجود ایک صحابی عبالت حدا آگے بڑے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں تمہیں وہ درخت ملے گا عبالت حدا اس آدمی کی طرح پلٹے اور اس سے پوچھا میرے خجوروں کے باہت کو جانتے ہو اس آدمی نے فورا جواب دیا جی ہاں کیوں نہیں مدینہ کا کونسا ایسا شخص ہے جو عبالت حدا کے چھے سو خجوروں کے درخت کو نہ جانتا ہو ایسا درخت جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے باغ میں میٹھے پانی کا ایک کونہ اور باغ کے اردگرد تعمیر خوبصورت اور نمائن دیوار دور ہی سے نظر آتی ہے مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی آل اقسام کی خجوروں کو کھانے اور خدیدنے کے انتظار میں رہتے ہیں عبالت حدا نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا تو پھر کیا تو اپنے اس خجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ محل کونے اور اس خصورت دیوار کے بدلے فروت کرتے ہو اس شخص نے غیر یقینی اسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک خجور کے بدلے میں اسے عبالت حدا کے چھ سو خجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل جائے گا کہ نہیں معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے گواہی دی اور معاملہ تہ پا گیا عبالت حدا نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں میرا ایک خجور کا درخت پکا ہو گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عبالت حدا سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جباب سے حیرت زدہ سے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باپ کو مکمل کرتے ہوئے کچھ فرمایا جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں تھا کہ اے رب العزت تو نے جنت میں ایک درخت محس ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا تو نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا اللہ رب العزت جود و کرم میں بے مثال ہیں انہوں نے تجھے جنت میں خجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کسرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی عبالت احدام میں تجھے پھل سے لدو ہوئے ان درختوں کی کس قدر تاریخ بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسرت کرنے لگا اے کاش وہ عبالت احدا ہوتا عبالت احدا وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیواری سمیت یہ بار محل اور کونہ بیچ دیا ہے بیوی اپنے غامت کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیوں سے اچھی طرح واقف تھی اس نے اپنے غامت سے پوچھا عبالت احدا کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ عبالت احدا نے اپنی بیوی سے کہا میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار سو سال چلتا رہتا ہے لیکن اس درخت کی توالت ختم نہیں ہوتی عبالت احدا کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا عبالت احدا تُو نے منافع کا سعودہ کیا عبالت احدا تُو نے منافع کا سعودہ کیا مصند احمد تفسیر ابن کسیر صفحہ دو سو چالیس پر بھی یہی واقعہ مختصر الفاظ میں موجود ہے عبالت احمد کسیر